اسلام علیکم میں ہوں نازیا اور آپ دیکھ رہے میرا چینل دعوت خاص اور آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بہت ہی خستی اور قراری گجیا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے بہلے بنائیں گے ہم اس کی فلنگ تو میں نے اپنا برطن جو ہے رکھے گرم ہونے کے لیے بہت زیادہ گرمت کیجئے برطن کو اور اس کے اندر میں نے جہاں ڈال دیا ہے قریب پانچ ٹیبل سپون سوڈی آج جو میں فلنگ بنا رہی ہوں وہ سوڈی اور ماوہ دونوں یوز کر کے بنا رہی ہوں آپ جاہے تو صرف سوڈی کی فلنگ بنا سکتے ہیں صرف ماوہ کی فلنگ بنا سکتے ہیں that is all your choice تو سوڈی جو ہے میں نے قریب تین سے چار منٹ بھون لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر دو بڑا چمچ گھی ڈال رہی ہوں آپ گھی ڈال کے جو ہے اگین آپ اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد میں جو ہے آپ اس میں کٹے ہوئے نٹس ڈال دیجئے یہاں پر جو ہے میں نے بادام لے لیا ہے پسٹا لیا ہے اور کاجو لے لیا ہے قریب سے تین چھوٹا چمچ لیا ہے میں نے سب جو ہے میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اسے اب اگین نٹس کی جو چوئیس ہے وہ آپ کی ہے آپ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کھوپرا ڈال سکتے ہیں اس میں چارولی ڈال سکتے ہیں کافی ساری چوئیسز ہیں that depends upon you اب جو ہے اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے قریب دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں ماوہ ماوہ جو ہے میں نے یہاں پر دیڑ سو گرام لیا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ پھیکا ماوہ ہے اس میں شکر نہیں ہے تو اب جو ہے میں اسے سوجی کے ساتھ میں اچھے سے مکس کر لوں گے اسے راون دو سے تین منٹ لگیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اب جو ہے سوجی ڈالنے کے بعد میں ہمیں کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے بس ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا کیوڑا اور اس میں تھوڑا سا زافران ڈال دیں گے اس سے جو ہے اسے خوشبو بہت اچھے ہو جائے گے اب اسے اگین مکس کر لیجئے اب جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماوہ بھی اچھے سے گل گیا ہے اب جو ہے ہم ایسے پلیٹ میں نکال کر ٹھنڈا کر لیں گے اب جو کہ یہ پوری طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں شگر اب شگر جو ہے میں نے پاورڈر شگر لیا ہے وہ میں پانچ بڑا چمچ ڈال رہی ہوں اس میں آپ چاہے تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کم مت کیجئے کہ ورنہ جو ہے گجیں بہت پیکی ہو جائے گی اور اگر آپ تھوڑا زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو تھوڑا سا شگر بڑا سکتے ہیں کوئی بات نہیں اب جو ہے ہم آٹھا کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے یہاں دو کپ میدہ لیا ہے اور میں لے رہی ہوں قریب آٹھ بڑا چمچ یہاں پر سوژی یہ کہیے آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہو گئے سوژی اب اس کے اندر جا رہا ہے آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ پاورڈر تھوڑا سا ہی لگتا ہے زیادہ بیکنگ پاورڈر کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ مکس کر لیجئے اور یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں بٹر اب جو بٹر ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے اور بلکل سے رانی بھی نہیں ہے پر یہ بلکل فریج سے نکال کے سے چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے اسے اس کے بعد میں نے اس میں دو بڑا چمچ بٹر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں گھی بھی میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے اب جو ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اچھے سے بٹر کو اور گھی کو آٹے کے اندر مسل لینا ہے اسے آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے ہیلپ سے یہ جو رب رب والا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہم میدے کو جو ہے رب کر رہے ہیں اس سے جو ہوتا ہے کہ بٹر جو ہے بہت اچھے سے میدے کے اندر مل جاتا ہے اور یہ سٹیپ ہم جتنے اچھے سے کرتے ہیں اتنی ہی خستی جو ہے گجیاں تیار ہوگی at the end اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا آٹہ ready ہے جب ہم آٹے کو اپنے ہتھیلی میں لے کے دبائیں گے تو اس کا ایک شیپ جو ہے اچھا سا فارم ہو جائے گا اب جو ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ میں گجیاں کو جو ہے ڈھنڈے ملک سے گون رہی ہوں اب جو بھی لیکوڈ آپ لیجئے آپ چاہے تو ملک اور وارٹر تھوڑا سا مکس کر کے لے سکتے ہیں میں نے یہاں صرف دودھ لیا ہوا ہے اور دودھ جو ہے وہ ڈھنڈا ہے آپ کو صرف دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ آپ جو ہے جو بھی لیکوڈ لے وہ ڈھنڈا ہی ہونا چاہیے یا فرید سے فورے نکال کے اسے یوز کر لیجئے جتنا ٹھنڈا رہے گا اتنا جو ہے ہماری گجیاں جو ہے اچھی وہ کرسپ بھی ہو جائے گی اسے ہم اچھے سے گون لیتے ہیں تو جب تک میں اسے گون جتی ہوں آپ ایک کام کیجئے فٹا فٹ سے جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو گوننے میں جو ہے دیکھئے اسے کم سے کم پانچ سے سات منٹ تو لگی جاتے ہیں تو تھوڑا سا وقت لیتی ہے یہ آٹے کو دیکھئے کہ یہ کتنا سمود ہو گیا ہے اس کا سرفس دیکھئے کتنا سمود ہے نہ یہ بہت زیادہ کھڑک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ دیکھئے اس کنسسٹنسی تک آپ کو جو ہے وہ آٹے کو لے کر آنا ہے اچھے سے گوند کر اب نیکسٹ جو میں کر رہی ہوں میں جو ہے اپنے آٹے کے چار پورشنز بنانے والی ہوں اور اس کی بڑی بڑی جو ہے میں روٹی بناوں گی تو آپ چاہیں تو اگر چھوٹی چھوٹے آپ کو اس کے پیڑے بنانے ہیں تو چھوٹی چھوٹے بنائیے اور بیل کی پھر اس میں ڈال دیجئے میں جو ہے سب سے پہلے ایک بڑی روٹی بیلوں گی اور جب میں نے اپنی ایک لوئی لے لی ہے تو باقیوں کو میں ڈھاک کر رکھ دیتے ہیں وہ بہت سوک جائے گا تو اگین ایک چیز دھیان رکھئے کہ بہت زیادہ آٹا ڈسٹ نہیں کرنا ہے اور آپ ورک سرفس پہ یا اس آٹے پر جو ہے سوکھا آٹا جو ہے وہ کم سے کم لگائیے اور جب ایسا لگے کہ روٹی جو ہے وہ اب بیلن سے چپگ رہی ہے تھوڑا سا آپ اس روٹی کے اوپر آٹا ڈسٹ کر کے پھر آپ اسے بیل لیجئے بہت زیادہ اسے موٹا نہیں رکھنا ہے اب لگ بھگ جو ہے روٹی بھی میری تیار ہے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے یہ موٹا نہیں ہے پتلا ہی ہے کافی اب جو ہے میں ایک نورمل سا گلاس لے رہی ہوں اور اس کو جو ہے میں میدے میں ڈپ کر کے اب اس کے چھوٹے چھوٹے راؤنڈز کٹ لوں گے یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مطلب فائنل جو گجیاں تیار ہوگا ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ سب کی سائز جو ہے وہ کافی یونیفارم ہوگی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائٹ سائز کی گجیاں تیار ہوگی دو بائٹ میں ختم ہو جائے گی تو اب دیکھیں میں نے فیلنگ لے لیا اس کو تھوڑا سا میں دبا کر جو ہے چپٹا کر رہی ہوں اور اسے ہم اس سرکل کے بیچ میں رکھ دیں گے اور اب جو ہے ہمیں اسے سیل کرنا ہے جس کے لئے ہم یوز کر لیں گے تھوڑا سا پانی پانی کو جو ہے اپنا فنگر کو پانی میں ڈپ کیجئے اور ایجز پر پانی لگا دیجئے اب جو ہے ہم اسے کلوز کر دیں گے تھوڑا سا لائٹلی جو ہے آپ اپنے فنگر ٹپ سے پریس کیجئے اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک سٹیپ ہے اسے سیل کرنے کا میں نے فورک لے لیا ہے اور میں فورک سے جو اس کے ایجز ہیں اسے دبا رہی ہوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ اچھے سے سیل ہو جاتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے گجیاں بنانے کا اور ایک اور شیپ ہم ایک اور سے جو ایجز کی راؤنڈنگ ہوتی ہیں ایک اور طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اب بیچ میں پہلے فیلنگ رکھئے ایجز کے اوپر پانی لگا لیجئے سیل کرنا ہے فنگر ٹپ سے آپ کے پریس کرتے ہوئے اب جو ہے جو ہمارا ایجز ہے اس کو ہم رول ان کریں گے چھوٹے چھوٹے حصے اس کے لے کر فولڈ کریں گے یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بس اسی طریقے سے ہمیں اسے فولڈ کرتے جانا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے یہ مجھے بیٹر اس لئے لگتا ہے اس میں سیل بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے اگر آپ جو ہے فورک سے برابر پریس نہیں کریں گے تو وہ فرائے ہوتے ہوئے کھلنے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کچھ فورک سے کیے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فولڈ کر کے کر لیا ہے تو یہ قریب میں نے پس 50 سے اوپر بنیا 55 گجیاں تیار ہوئی ہیں بائٹ سائز کی اور میرا فلنگ ختم ہو گیا تھا تو تھوڑے میرے پاس جو سرکلز ہیں وہ بچ بھی گئے تھے اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تیل جو ہے میں نے گرم ہونے رکھا تھا آٹے کا چھوٹا سا تکڑا ڈالا ہے تو وہ فوراں بابل ہونے لگا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ تیل جہری ہے اور ہمیں اس میں گجیاں ڈال دینی چاہیے جتنا کیپیسٹی ہے آپ کے پینکی اس میں گجیاں ڈال دیجئے اور ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا فلیم کو لوگ کر لیجئے بہت ہائی فلیم پہ ہم اسے نہیں بنائیں گے بہت ہائی فلیم ہوگا تو اتنا جو ہے خستی گجیاں ہماری نہیں تیار ہوگی تو تھوڑا سا اسے میڈیم ہائی پر رکھ کے ہمیں فرائے کرنا ہے میں جو ہے یہاں تیل میں تل رہی ہوں آپ کی چوئیس ہے آپ اسے گھی میں بھی تل سکتے ہیں ہم جو ہے ایک گولڈن کلر آنے تک اسے فرائے کریں گے یہ دیکھئے جو اس وقت کلر ہو گیا ہے یہ بہت ہی بہت بہترین کلر ہو گیا ہے اس کا دیکھئے بنانے میں کوئی بہت مشکل نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے پر جو ہے وہ کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے ہم بنا کر اسے سٹور کر لیجئے کافی لمبے سمائے تک رکھ بھی جاتی ہے خراب نہیں ہوتی تو آپ بھی جلدی سے چاہیے اور اسے ضرور بنائیے خود بھی کھائیے اور اپنوں کو بھی کھلائیے تو ایک آپ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئیتی تو hit the like button and do subscribe for my channel and آپ جو ہے bell icon بھی press کر دیجئے so that آپ میری کوئی بھی ریسیپی کو miss نہ کریں family and friends کے ساتھ ضرور میرا چینل شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار ایک اور بہترین سی ریسیپی کے ساتھ till then اللہ حافظ